مجھے اپنی کیمسٹی کلاس میں تو گائنز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے کوڈیلیشن کمپاؤنڈ کا لیکچر نمبر پار جس میں آج ہم آپ کو کوڈیلیشن کمپاؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے کوڈیلیشن کمپاؤنڈ یعنی کے کمپلیک سالٹ کیا ہوتے ہیں ڈبل سالٹ کیا ہوتے ہیں سمپل سالٹ کیا ہوتے ہیں اور کوڈیلیشن کمپاؤنڈ کن کو کہتے ہیں ان سب کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کر کے لیکچر نمبر ون تو سبھی بچے کوپی پینل لے لیجئے اور ہیڈنگ ڈالیں گے کوڈیلیشن کمپاؤنڈ کوڈیلیشن کمپاؤنڈ تو کوڈیلیشن کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ جو smt ہوتے ہیں وہ کتنے udفع ہوتے ہیں3 جیسے اگر میں بات کر رہا ہوں ھامی پر کہ س punching تو سالٹ ہمارے پاس کتنے ھائپ ہوتے ہیں3 ڈائپ کیوںPlt ھائپ ہوتے ہیں ایک سالٹ ہوتے ہیں ہمارے سیمپل سالٹ ہوتے ہیں ے گناہ تو دوسرے جو castle ہوتے ہیں 他 کامل لوگ کہتے ہیں ڈبل صورت کیا کہتے ہیں ڈبل صورت اور تیسرے جو ہماری صورت ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں complex salt تیسرے جو ہوتے ہیں وہ کیا چلاتے ہیں ہمارے complex salt تو دیکھئے تین ٹائٹ کے salt ہوتے ہیں ہمارے ایک simple salt دوسرے double salt اور تیسرے complex salt اور جو complex salt ہوتے ہیں انہی کو ہی ہم لوگ کیا بولتے ہیں coordination compounds تو دیکھئے simple salt میں کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ایک ketain اور ایک anion جیسے مان لو کہ cl کی reaction nao h کے ساتھ یہ acid ہے اور یہ کیا ہے acid نے base کو دیکھا base نے acid کو دیکھا پانی اور پانی نکلتے ہی کیا بنا salt بنتے ہی اور کیا نکل گیا پانی نکل گیا یعنی کہ یہاں پر basically کیا ہوا h plus cl minus nao plus oh minus دیکھو sodium کس کو لے کے باگر آج کماری کل ہوگا h کس کے ساتھ چلا گیا o h کے ساتھ یہاں پر simple کیا ہوگے ions آپس میں exchange ہوگے یہ بات بتانی ضروری تو ایسے reactions کو کہتے ہیں ion exchange reactions اب simple salt کیا ہوتے ہیں جن میں ایک ketain اور ایک anion موجود ہے جن پہ ایک ketain اور ایک anion موجود ہوتا ہے ان salt کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں simple salt کہتے ہیں جن کے پاس ایک ketain اور ایک anion ان salt کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں simple salt دوسری بات اب جو simple salt ہوتے ہیں ان کو جیسے ہم پانی میں ڈالتے ہیں جیسے naCl کو sodium chloride ہم نے کیا کیا پانی میں ڈالتے ہیں پانی میں ڈالتے ہیں یہ na plus plus cl minus کے گا اور یہ 100% ions میں ٹوٹے آتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے 100% ionize ہو جاتا ہے na plus plus cl minus clear ہے اب دیکھو ہمیں تو ہمیں باتا چلے گا یہ 100% ionize جیسے میں گلاس ایک بوٹل لوں اس میں پانی لوں اور اس میں کوئی salt ایڈ کر دوں کیا میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ completely ionize ہو سکتا ہے نہیں نہیں بتا سکتے تو اب کیا کیا میں نے جیسے ہی agno3 اس میں ایڈ کیا naCl کو جیسے ہی پانی میں ڈالا یہ completely ionize ہو گیا اور ionize ہونے پر میں نے جیسے agno3 ڈالا تو مجھے white ppt مل گیا white precipitate مل گیا تو مجھے پتا چل جائے گا cl minus یہاں پر free ion کیسے پتا چلے گا exactly کیا ہوتا ہے کی جو naCl ہے وہ اگر aqueous میں چلا جائے پانی میں چلا جائے اور جیسے ہی اپنے agno3 کو اسی پانی میں ڈالا مطلب aqueous میں ڈالا تو کیا ہو جائے گا یہاں پر ions exchange ہو جائیں گے اس پہ positive اس پہ negative یہ اس کی bv کو لے کے بھاگے گا یہ اس کی bv کو لے کے بھاگا تو یہاں پر کیا ہوا bv exchange ہو گئی bv change ہو گئی agcl plus na no3 بن گیا na no3 بن گیا مطلب یہاں پر کیا ہو ڈالا ایان آپس میں exchange ہو جلدی سے note کریے دیکھیں تو ions یہاں پر کیا ہو رہے ہیں exchange ہو رہے ہیں تو یہاں پر یہ salt بن رہا ہے یہ white ppt بنا کیا بن gیا white ppt تو ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ جب simple salt simple salt کو پانی میں ڈال on dissolving in water they disassociate completely into ions ہیں اب پہچانے یہ کیسے agno3 کیسے ڈالا agno3 ڈالتے agcl ka white ppt مطلب یہاں پر chloride ions پری ions کی روپ میں تو عبیس سی بات ہے sodium کس کے ساتھ ہوگا صوریم بھی پری ions کی روپ میں ہوگا تو ایسے salt کو ہم لکھ کہتے ہیں simple salt ٹھیک ہے on dissolving in water they disassociate completely into ions ٹھیک اور they give all positive tests of all ions present in them یہ بات ہم چلی کوئی بات نہیں لیکن اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں double salt اور complex salt basically double salt اور complex salt جو ہوتے ایسے compound ہوتے ہیں جو کی 2 یا 2 سے زیادہ salt سے مل کر بنتے compounds which are formed by the salt کی بات کریں تو ایسے compound کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں addition addition اور molecular compounds addition اور molecular compounds addition اور molecular compounds جو ہوتے دونوں وہ ہمارے مطلب double salt ہو یا complex salt ہو وہ basically ہماری کیا ہوتے addition اور molecular compounds اب کیا ہوتے compounds compounds which are which are formed which are formed by the combination of by the combination of two or more simple compounds جب دو یا دو سے زیادہ salt آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ combine ہو جاتے تو وہ کیا بناتے addition اور molecular compound جیسے KCL لے 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 لیا ٹھیک KCL کا aqua solution KCL کا چلے لیا aqua solution KCL plus mg cld اس کا بھی ہم نے کا لے لیا aqua solution لے لیا دونوں کو ایک ساتھ mix دیا اب mix کرنے پر پھر میں نے ایک process کیا جس کو ہم لوگ کہتے crystallization مطلب اب ان کے crystal form مول ہیں تو مجھے ملا KCL mg cl 2 .6 HT اس کو بولتے carry light کیا بولتے carry light اب یہاں دیکھیں جب دو salt آپ میں combine ہو KCL کا ایک solution mg cl 2 کا solution اور جب ان کا crystallization process کروایا تو ہمیں کیا ملا ایک salt ملا اب اس salt کو یا تو آپ double salt بولیں گے یا complex salt بولیں گے اب ان کی property basis دونوں کو الگ الگ بات آج اب میں بتاؤں گا کیسے بات آج اس کو کیا بولا جائے double salt بولا جائے کیسے بولا جائے وہ اب جیسے میں ایک اور بات سولیشن پلس FECN کا hole ٹوائس اس کا بھی ایک سولیشن اس کا وہی کرا جائے کرسکلائیزیشن پروسیس تو یہاں پر ہمیں ملا پوٹیشن فیرو سائنائی K4 FECN 6 یہ ایک salt ملا پوٹیشن فیرو سائنائی اب بیسیکل یہ دونوں ہی کیا لیکن دونوں کا لکھنے کا طریقہ بلکل الگ بتایا اب یہ بتاؤں گا کیسے بتایا اب ان salt کو نام دیتے ان salt کو بولتے double salt کیا بولتے یہ والا جو salt ہے ہمارا double salt جب یہ والا جو salt اس کو بولتے complex salt یہ والا جو salt ہے complex salt ہے double salt addition اور molecular compounds کیا ہیں compounds which are formed by the combination of two or more simple salt جب 2 یا 2 سے زیادہ simple salt جب آپ میں combine ہوتے ہیں تو ان salt کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں addition and molecular compound اب addition and molecular compound دو parts میں باتے گا double salt اور complex salt double salt سمجھیں double salt they are formed by the combination of two or more salt in equimolar proportion جس میں equimolar proportion دو یا دو سے زیادہ salt آپ میں combine ہوتے ہیں تو وہ کیا کلاتے ہیں double salt اور equimolar proportion میں جب combine نہیں ہوں گے تو وہ کیا کلائیں گے ہمارے complex salt چلئے دیکھو اسے سمجھنے دونوں میں difference سمجھنے دونوں میں difference سمجھنے دیکھیں دیکھیں double salt double salt double salt کیا ہے جیسے مالنے case dot mg c l d dot 6 ڈ اس کو ہم نے کیا کیا پانی میں ڈالا ہے on dissolving in water they dis associate completely into ions on dissolving in water they dis associate completely into ions and they cannot maintain their identity in aqua solution پانی میں جاتے ہی یہ کیا ہو جائے گا یہ پوری طریقے سے کس میں چندھ ہو جائیں ions اور کون کون ions کے دیں k plus mg 2 plus ڈ cl minus اب دیکھو اب ہمیں دیکھنے میں نہیں بدہ چلے گا یہ completely ionized ہوئے نہیں بدہ چلے گا جیسے جیسے میں ag no 3 ڈالا ag no 3 ڈالا تو مجھے دکھا ag cl white ppt m ag cl white ppt m اب اس کا مطلب تو یہ ہے ag cl white ppt chloride پریائن پریائن کے روپ میں تو پوٹیشم آئن بھی پریائن کے روپ میں ہوگا اور مگریشم آئن بھی پریائن کے روپ میں ہوگا تو اس کا مطلب پہلی پروپرٹی کا لگو ہوں On Dissolving In Water They Disassociate They Disassociate They Disassociate Completely Into Irons On Dissolving In Water They Disassociate Completely Into Irons They Cannot They Cannot Maintain Their Identity In Aqueous Solution They Give On Dissolving In Water They Disassociate Completely Into I They Cannot Maintain Their Identity In Aqueous Solution Or T Three They Give They Give All Positive Test Of All The Irons Present In Them They They Can They They Maintain Their Identity In Aqueous Solution They Give All Positive Test Of All The I In Them Now This Is Some Example They Say Keralite More Salt F P SO4 N H4 Whole Twice SO4 Dot 6 HT Mix Ho Gya Throda So Sum Jana A Core Example K2 SO4 AL2 SO4 Whole Thrive Dot 24 HT Kya Khetta Is K Put A Shell Fit Curry So This Double Salt This More Salt This Is Double Salt This Molar Mass 3 92 KAM M A Gah Chal A Gah Gah A A Gah Gah A Gah اب آتے ہمارے کمپلیکٹ اب آتے ہمارے کمپلیکٹ کمپلیکٹ سولد کیا ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی لکھا کے پور ایپی سی ایم دیکھیں آپ ہمیشہ اگر ایک اینا ہی نہیں تو اس اینائن کا کو ڈس ایسوسیٹ کر کے دیکھ لو اگر ہنڈریٹ پرزنٹ وہ مل رہا ہے دیکھیں تو کیٹائن بھی وہاں پر پری آئینز کے روپ میں ہوگی تو جیسے ہی میں نے اس کو پانی میں ڈالا تو یہاں پر K پلس تو ملا پلس ایپی سی این سکس پور نے ٹیٹو مطلب on dissolving in water they do not disassociate completely into ions they get sorry on dissolving in water they do not disassociate completely into ion پہلی باگ تو یہ 100% آئینائزن ہی یہاں پر سائنائے آئین فری آئین کی روپ میں نہیں ہے پہرس آئین فری آئین کی روپ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہاں پر 100% آئینائزیشن possible نہیں ہوا ٹھیک ہے دوسری باگ they can maintain their identity in aqua solution انہوں نے اپنی identity کو کیا کر رکھا maintain کر رکھا in aqua solution میں تیسری اور last بات they do not give all positive tests of all the ions present in there پوٹیشم کا دے دے گا لیکن فری آئینائز کا جو تیسٹ نہیں دے گا جیسے میں نے بولا KCN KCN کا ایک ور سولیشن لے اب اس کی پوزیلیس پروپرٹی بہت ہائی مطلب یہ ہائیلی پوزیلیس ہوتا ایسی لیکن جب دونوں میکس ہوتے اور ان کا کرسٹلائیشن پروسیس کرتے تو K4 FVCN6 بنتا ہے جو اپنی پوزیلیس پروپرٹی کو لاز کر چکا ہے مطلب یہ جتنے ہائیلی پوزیلیس ہے جتنے زیادہ ٹوکسک نیچر کے ہیں یہ اتنا کم مطلب اس نے اپنا پوزیلیس نیچر لاز کر چکا ہے ٹھیک ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنا پوزیلیس نیچر لاز کر دیا جب دو سالٹ ملے تو ایک نیا سالٹ فارم ہوا نیا سالٹ جو نیا کمپاؤن فارم ہوا اس کی پروپرٹی بلکل different اب different کیسے تھی وہ کمپلیک سالٹ اور کمپلیک سالٹ کیا کرتے پہلی بار they can maintain they can maintain their identity in aqueous solution دوسری بار دوسری بار یہ اپنی identity کو چا کرتے maintain کرتے they do not disassociate completely into ions تیسری بار they do not give all positive tests of all the ions present in them ٹھیک ہے بٹا چلی یہاں تک پٹا پٹ سکرین شوٹ لے لی جو اور آگے بٹا لے لیا سوال میں آرہا ہے اگر کسی بچے کو کوئی بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریے گا تاکہ میں وہ ڈاؤٹ آپ کو کلیر کر سکھوں چلیے اب آگے بڑھتے جیسے ہمارے پاس سی او اینس تھری شکس اس طریقے سے کمپلیکس تو کمپلیکس میں کچھ پڑھانی ہوتے ہیں ان کرانیوں کو سمجھ اس کرانی کو جیسے یہ کوبارٹ لکھا ہوا ہے جس میٹل ایٹم ہوتا ہے اس کو پیار سے بولتے ہیں سی ایم ای سی ایم ای کا مطلب سینٹرل میٹل ایٹم کیا بولتے ہیں سینٹرل میٹل ایٹم ایسے ہی کوئی نہیں بنتا ہے سینٹرل میٹل ایٹم بننے کے لئے کچھ پروپرڈی ہونی چاہیے اسو ہی نہیں بنے گا کچھ سینٹرل میٹل ایٹم بننے کے لئے کچھ پروپرڈی ہونی چاہیے اس اینس تھری کو بولیں گے پیار سے لگاں سوری لیگنڑ کیا بولنگے لیگنگ لگاں مت بولنا لیغن نائن لگن آسrą لیگنڑ جتنی ہوتے ہیں جتنی لیگنٹ ہوتی ہیں جتنی لگنٹ ہوتے ہیں چکا ہو چوکا ہو دگا ہو تگا ہو کچھ بھی بلک نگی پڑی جتنی بھی لگنڈ ہوگی جتنی بھی لگنڈ ہوگی وہ کیا کہلائے گی اس کی کوڈیری شakov نمبر کیا کہلائی گی کوڈیری شرف ننبure اور جو بحار رکھا ہوتا ہے نا اس پیارے بندے کو ہم لوگ بولتے ہیں Counter Iron کیا بولتے ہیں Counter iron کیا بولیں گے Counter iron کھا نہیں ہے کھا آئم اچھا جو یہ اس بریکٹ والے پارٹ کو بولتے ہیں اس بریکٹ والے پارٹ کو بولتے ہیں Coordination Spare کیا بولیں گے Coordination Spare Coordination Spare اور بہار جو پارٹ ہے اس کو بولتے ہیں آئینائیزیشن اسپیر کیا بولیں گے آئینائیزیشن اسپیر ٹھیک ہے بریکٹ کے اندر والے پارٹ کو بریکٹ کے بریکٹ والے پارٹ کو کیا بولتا ہے کوڈینیشن اسپیر بریکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے سینٹرل میٹل ایٹم لیگینڈ جتنی لیگینڈ ہوں گی وہ کیا کہ لائے گا کوڈینیشن نمبر اچھا بریکٹ کے بہار والا جو پارٹ ہوگا وہ کیا کلائے گا کاؤنٹر آئیں کیا یہ بات کلیے رہے سبھی کو چلو اچھا پٹا پٹی ہے کوششن کر کے دکھاؤ مجھے بتاؤ K4 F3CN6 دیکھیں K4 F3CN6 میں سب سے بہلے بتاؤ کاؤنٹر آئیں کون ہے ارے با پوٹیشیم is کاؤنٹر آئیں اچھا کوڈیلیشن سپیر یہ بریکٹ والا پار سر کوڈیلیشن سپیر ہے ہے کے نہیں سمجھا آگیا اچھا یہ آئرن کیا ہے سینٹرل میٹل ایٹم سر سینٹرل میٹل ایٹم سینٹرل میٹل ایٹم ایسے ہی کوئی نہیں بنتا بننے کے لئے کچھ ہونا چاہیے اچھا سائنائٹ کیا ہے یہاں پر ارے سر آپ نے کو بولا لگانڈ ہے بیٹا لگانڈ نہیں لیگینڈ ہے کیا ہے لیگینڈ ہے اور کتنی لیگینڈ ہے 6 کتنی لیگینڈ ہے 6 اور 6 تمہارا فیوریٹ نمبر ہے اس لیے یہ کیا کہ لائے گا کوڈینیشن نمبر کیا کہ لائے گا کوڈینیشن نمبر چلیے یہاں تک سنوے آگیا سنوے آگیا چلیے فٹا فٹ اسنی چھوٹ لیجیے اور آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ جانیں گے تم کچھ تم جانیں گے ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کریں چلو پہلا ٹم سینکٹرل میٹرل ایٹم تی ایم ای تی ایم ای کوئی کیا بولتے ہیں سینکٹرل میٹرل ایٹم اچھا یہ کیا کرتا ہے اب جیسے سمجھو مان لو یہ اینسٹری ہے کیا ہے اینسٹری اب اینسٹری جو ہے اس کے پاس کیا ہے لون تیر کیا ہے لون تیر اس کے پاس جو پریزنٹ ہے مطلب نائٹروجن کا آوٹرموشل میں پانچ ایک دو تی چار پانچ اور ہائیٹروجن کے یہ الیکٹرون بھائی صاحب اس کا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہے اس کا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہے لیکن اس کے پاس ایک لون پیر پریزنٹ ہے اب ہائیٹروجن کے پاس کتنا الیکٹرون ہوتا ہے ایک اب وہ بھی سالہ کسی نے مارکوٹ کیس سے جبردسکی چھین لیا ہائیٹروجن کے پاس ایک الیکٹرون دا وہ بھی مارکوٹ کیس سے کسی نے چھین لیا اب نائٹروجن کیا کرے گا نائٹروجن اپنا پورا کا پورا الیکٹرون پیر اس ہائیٹروجن کے ساتھ شیئر کرے گا جب کہتے ہیں یا کوڈینیٹ بانڈ دے بیٹ بیٹ پہ نہیں جاتے دیگر اب خاصی سب جیسے یہ ہائیٹروجن تھا تو ہائیٹروجن کے پاس ایک ویکنٹ اور وائٹل کا اب اس کے پاس کون سا اور وائٹل تھا پولی فیلڈ جس میں کتنے الیکٹرون دے دو تو نائٹروجن نے اپنا جو بانڈ بانا اس بانڈ کو کہیں ہم لو ڈیٹ بانڈ کیا کہیں ڈیٹ بانڈ بہت بڑی دیکھیں اب دیکھو سینٹر میٹل ایٹم کی باس سینٹر میٹل ایٹم کیا ہوتے is a میٹل ایٹم which can accept which can accept loan pair which can accept loan pair کس سے which can accept electron pair from other which can accept loan pair یا electron pair بھی بھو 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 other molecules اور items sorry atoms میں اسے ہی بھول دیتا ہوں گئی جا other molecules اور atoms is a metal atom which can accept loan pair یا electron pair from other molecules or items ٹھیک of atoms which can donate electron pair which can donate the electron pair to central metal atom and form a co-ordinary part ligands to to central metal atom ये क्या हो گیا हमारा coordination number अच्छा एट definition आप in in ligand 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 के पाद जितनी भी donor side present होती है वह क्या 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 denticity अब जैसे NH3 के पास donor side बताओ जल्दी से बताओ एक है तो इसकी denticity कित्ती होई वन एक और होता ethilean diamond CH2 CH2 दो amine लगा दो NH2 NH2 बाइस अब denticity कित्ती एक अरे बाप अब देखो number of ring निकानी ना number of ring कभी पूछ लेता है तो आप क्या करोगे denticity minus symbol अच्छा और देखते है oxalator C double bond O O negative C double bond O O negative अरे भया इसके पास भी कित्ती है 2 EGTA ethylene diamine tetra S E D T A अच्छा इस पर 4 होता है 4 minus 2 हमाई में इस तो इस वज़े से इसके पास इसकी जो denticity होती है 6 यह important है EGTA कि denticity को याद रखना कित्ती होती है 6 सब्सक्राइन आजया चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे counter आइन counter आइन क्या थे तीके एसे atoms या आइन written outside the coordination sphere ऐसे आइन atoms written outside the coordination sphere उसी को हम लोग चाहते है counter आइन उसी को हम लोग चाहिए counter आइन तो counter आइन के definition तक लिखेंगे हम लोग ionizable group ionizable group ionizable group written outside the coordination sphere ठीके क्लियर है अच्छा coordination sphere की definition coordination sphere की definition अब coordination sphere कैसे दिखाए देखें जहाँ पर central metal atom directly attached to the ligand मतलब जहाँ पर central metal atom or ligand which are collectively known देखें which are directly collectively known as उसी को हम लोग क्या कहिए coordination sphere तो coordination sphere क्या तेखें central metal atom and the ligand which are directly attached which are directly attached are collectively known as coordination sphere to coordination sphere to definition the central metal atom and ligand is the central metal atom and ligand which are collectively which are directly attached and are collectively known as lb which are directly attached directly attached and and collectively known as coordination is ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹا چلیے آج کے لئے ہم لوگ نے basic terms تھوڑی بہت جان لی ہیں اگلی کلاس میں ہم لوگ types of ligands complex کتنے types پہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں پھر آگے کی کلاس continue کریں گے RUPSC ligands سے تو چلیے please دیمانشو سر کو دیکھتے رہیے follow کریے اور آگے اپنے دوستوں کو share کریے ویڈیو کو thank you so much guys all the best